بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آڈیو لائبری فور دی بلائنڈ کی آواز ہے آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی اسے آپ کے لئے پڑھ رہی ہے فرحان ناز حکایات رومی صفحہ نمبر 207 حکایت نمبر 58 مور اور اس کے پر ایک حکیم جنگل میں گھوم پھر رہا تھا سرسبز و شاداب جگہ میں اس نے ایک مور کو دیکھا مور اپنے خوبصورت پروں کو اکھیر رہا تھا حکیم کو یہ معجرہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی وہ مور کے قریب گئے اور کہنے لگا اے مور کیا تیرے حواظ چاہتے رہے کہ اتنے حسین اور خوبصورت پروں کو اس بے دردی سے اکھیر رہا ہے کیا تجھے یہ احساس نہیں کہ تیرے ایک ایک پر لوگ کتنا ذوق و شوق سے سنبھال کر رکھتے ہیں نشانی کی طور پر یہ قرآن پاک کے اوراک میں رکھے جاتے ہیں پھر تیرے نازف پروں کی پنکیاں بنائی جاتی ہیں ارے حیوان تیرے خالق کون ہے کس نے تیرے بدن پر یہ بے شمار نقش و نگار بنائے ہیں کیا تو اس مصور کو بھول گیا ہے جس نے اپنی مصوری کے لیے تجھے منتخب کیا ہے معلوم ہوتا ہے تو غرور میں آ کر اپنی کوئی نئی وضع خطہ بنانے کے در پہ ہے مور نے دانشور کے جب یہ قریبات سنے تو بے چینسا ہو کر رونے لگا اس کے رونے میں ایسا درد اور ایسا اثر تھا کہ وہ حکیم جس نے مور سے پر اکھیڑنے کا سبب پوچھا تھا نادم اور پریشان ہو کر دل میں کہنے لگا میں نے ناحق اس مور کو چھڑا پتہ نہیں یہ کس پریشانی میں گھرا ہوا تھا کاش وہ حکیم جان سکتا کہ مور کے ایک ایک آنسو میں کیا کیا راست پوشیدہ ہے اسے ان آنسو کی کیا قدر مور نے کہا اے نادان افسوس ہے تیری اقل و بصیرت پر کہ ابھی تک تو تلس میں رمہ بو میں گرفتار ہے اُڑا مجھے پر اکھیڑنے پر متون کرتا ہے اور مجھے ہی ملسم ٹھہرا رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ ہر طرف سے سیکلوں بلائیں انہی بازوں کے لئے میری طرف آتی ہیں ظالم شکاری انہی پروں کے لئے ہر طرف جان بچھاتا ہے کتنے ہی سنگ دل تیر انداز ہیں جو انہی پروں کے خاطر میری جان ناتواں سے کھیلتے ہیں ایسی ناگہہ نیافتوں ایسی بناوں اور ایسی علمناک موت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی مجھ میں طاقت نہیں اس لئے یہی راستہ نظر آیا کہ ان بلائی جان پروں کو اکھیڑ دوں اور اپنی صورت کو مکرہ بنا لو تاکہ پہاڑوں اور میدانوں میں بے فکر ہو جاؤں پھر ایک فارسی کا شیر ہے جس کا ترجمہ ہے میرے لسیق جان کی حفاظت بالو پر کی حفاظت سے زیادہ ضروری اور اہم ہے جان تو محفوظ رہے جسم کی اب طریقہ جان کے مقابلے میں کیا غم درست حیات اپنے آپ کو بے نام و نشان اور آجز و مسکین بنا کر رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے کیونکہ شہرت سے گوشہ آفیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتے ہیں